مسکن کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتے آج ہمارا کیا حال ہے دیکھیں آج ہمارا کیا حال ہے ہماری دعوتوں کا کیا حال ہے ایک آدمی جو کھانے سے بے نیاز ہے کھانے سے بے نیاز ہے یہ نہیں چلتا وہ نہیں چلتا یہ زیادہ ہوگی تو پرولم وہ کم ہوگی تو پرولم یہ ہو گیا اس کو سو پرولمز ہے وہ آپ کی دعوت کا مستحق نہیں ہے وہ آپ کیا اس کھانا نہیں چاہتا اور ہم سب اس کو کھلانا چاہتے ہیں ہماری دعوت میں ایک آدمی آئے سیٹ ساب آگے سمجھ لیجی بہت نامچین آدمی آگے نہ اس کو آپ کا بڑے کا گوش چلتا نہ آپ کو فلان چلتا نہ اس کو یہ چلتا نہ اس کو تیز چلتا نہ اس کو پیک مطلب کہیں اس کے مسائل ہے اپنے کھانے کے لیکن ساری دنیا مل کے پوری دعوت مل کے اس کچھ کھلانا چاہتی دس کٹورے اس کے سامنے اس کو ایک کی بھی حاجت نہیں دس لوگ اس کو کھلا رہے ہیں اس کو ایک کی بھی حاجت نہیں وہ آیا آپ کی دعوت میں دو نیوالے چکنے اس لیے کہ اس کو کہیں دعوتیں ہیں لیکن ہم اس کو کھلانا چاہتے ہیں اور جو کھانے کے لیے آیا ہے حقیقت میں جو بھوکا ہے جو کھانے کے لیے آیا ہے جو کھانے کا انتظار کر رہا تھا کہ کہیں سے دعوت آ جائے تو اس کا اُس دن کھانے کو پیڈ بھر ملیں گا وہ آدمی کو کوئی پوچھنے کو بھی تیار نہیں تھوڑا دیر سے بٹھاؤ یار پورے ایتی سٹینڈرڈ لوگ بیٹھے ہوئے یہ آ جائیں گا مطلب جو کھانا چاہتا ہے اس کو ہم دور رکھتے ہیں جو کھانا نہیں چاہتا اس کو ہم کھلانا چاہتا ہے یہ ہماری دعوتوں کھا لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیموں کو بتر کہا جس ولیمے میں جو کھانا نہیں چاہتے عمرہ مالدار لوگ ان کو کھلایا جاتا ہے اور جو کھانا چاہتے ہیں جس کیلئے ان کو بلائے نہیں جاتا ہے غریبوں کو بلائے نہیں جاتا اور مالدار لوگ کھلایا جاتا ہے آج ہماری دعوت ایسی ہوگی ایسی ہوگی ہمارے ولیموں